اسلام علیکم ویورز مائی نیم اس ملیہ آدن ویورز آج میں آپ کو جس سوسائیٹی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ اس سوسائیٹی کی طرف سے کیا ایسے ایمپورٹر اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جو کہ مارکٹ میں بہت زیادہ سوسائیٹی کی ہائیو ہے ویورز نواز سٹی کو نیشنل ہائیوے اینڈ موٹر وی پولیس کی طرف سے دھکلا ڈی آئی خان ایم فوٹین موٹر وی پہ ڈیڈیکیٹڈ انٹر جنز کا اپروول مل چکا ہے اب یہ صرف باتیں نہیں ہیں یہ اوفیشلی آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا ان کا جو اوفیشل لیٹر نمبر ہے نمپ 706 دی آئی جی 22 بائی 393 آپ اس کو اوفیشلی اپروول بھی کر سکتے ہیں اوفیشلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سیٹ پہ جا کے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ریل ہے یعنی ویورز یہ جو نوما سٹی کا ڈیڈیکیٹڈ انٹر چینج ہے یہ اس سے جو نوما سٹی کے ریزیڈنٹس ہوں گے ان کو سی پیکس کی ایزیلی ایکسیس ہو جائے گی ان کے ڈیڈیکیٹڈ انٹر چینج کے طرح کیونکہ یہ جو انٹر چینج ان کا بنے گا ڈی آئی خان ایم فوٹین موٹر وی پہ اس سے ہکلا انٹر چینج کے طرح آپ اس نوما سٹی میں ایزیلی ٹو ففٹین منٹس کی ڈرائیو پہ ایکسیس کر سکتے ہیں اب یہ نوما سٹی کی طرف سے جو انیشیٹیو سٹیپ لیا گیا کیونکہ کافی ریومر سے مارکٹ میں کہ نہیں ان کو ان کو اپرویل نہیں مینے گا یہ کچھ ڈیلیور نہیں کریں گے یہ جو ان کا انٹر چینج کا اپرویل ہے یہ سب ان لوگوں کے لیے جواب ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ سٹیپ لے لیا ہے ان کو اپنے انٹر چینج کی کیونکہ کسی بھی سوسائیٹی کو موٹر وی پہ انٹر چینج کا اپرویل ملنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اس سوسائیٹی کی انویسمن پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے اس سوسائیٹی میں کبھی بھی انویسمنٹ نقصان میں جائے تو اسی لیے اس انٹر چینج کے اپرویل کی وجہ سے جو ایکسی بیلیٹی ہوگی جو ہمارے ریزیڈنٹس ہوں گے انویسٹرز ہوں گے ان کے لیے بہت ایزی ہو جائے گی اور جب بھی کسی بھی مین سوسائیٹی کی انویسمنٹ کے آپ کو اس کے انویسمنٹ کرنی ہے یعنی اس کا لوکیشن کے درو ہی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی اس کی لوکیشن کتنی پرائم ہے اس کے ایکسی بیلیٹی کہ کتنے پوائنٹس ہیں ہم کہاں کہاں سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو اویسلی اس انٹر چینج کے پرویل کے بعد آپ کی جو میجر روڈ نیٹ ورک کی ایکسی بیلیٹی ہوگی وہ بہت ایزی ہو جائے گی اور آپ کے جو ٹرائلنگ ایشوز ہو جائیں گے وہ بھی ریزولو ہوں گے اس کے ساتھ یہ ویڈیوز یہاں تک ختم نہیں ہوں گی کیونکہ نوما سیٹی کی منیجمنٹ کی طرف سے اور بھی بہت امپورٹن اناؤنسمنٹس آئیں گی جو کہ میں آپ کو ٹائم کے ساتھ س کیونکہ وہ بھی نوما سیٹی کی طرف سے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا گیا ہے تو وہ بھی جو ان کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے جو بھی انویسٹرز ہیں ان کے لیے خوش خبری ہوگی اب اس انٹر چینج کے پرویل کا مارکٹ پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ جن کلائنٹس نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کیوئی ہے ان کی جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ پروفیٹیبل ہوگی کیونکہ انٹر چینج کے پرویل کی وجہ سے جتنی بھی اپنے سوسائیٹی میں کی گئی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پروفیٹیبل ہوتی ہیں کسی بھی سوسائیٹی کو موٹر وے سے ڈیریکٹ ایکسس حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ اس سوسائیٹی کا انٹر چینج نہیں بن جاتا کیونکہ ہمارے پاس بہت ایسی اگزیمپلز ہیں جنہوں نے اپنے انٹر چینج کے پرویل کے بعد انٹر چینج کی کنسٹرکشن کے بعد ان کی پرائیسز آسمانوں کو چھونے لگے تھیں جیسے کہ آپ گلبر گرینز کی اگزیمپل لے لیں گلبر گرینز کو انٹر چینج بننے سے بہلے اسلامباد ایکسپرس وے سے ایکسس تھی بٹ جیسے اس کے انٹر چینج کی کنسٹرکشن ہوئی انٹر چینج کا بنا ایکسس ایزی ہوئی تو اس کے پرائیسز کہاں سے کہاں چلیں گی اس جس کا اندازہ آپ سب لوگوں کو بہت اچھے سے ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ گلبر گرینز میں دیکھیں تو گلبر گرینز میں پلوٹ ہی نہیں ملتا کہ ریٹس اتنے ہائی ہو چکے ہیں کافی لوگوں کے انٹر چینج ہوں گے کہ نوہا سیٹی کے ڈیڈیکیٹڈ انٹر چینج کے اپروول کے بعد کیسے جو ان کی پرائیسز پہ اس کا پوزیٹیو اپیکٹ پڑے گا یا کیسے اس کی جو مارکٹ ہے وہ پروفیٹیبل ثابت ہوگی یا کیسے یہ انٹر چینج آپ کہلیں کہ نوہا سیٹی کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا کیونکہ آپ یہ کہلیں کہ جیسے اسلام بر سے آنے والے جو لوگ ہوں گے وہ نوہا کے سامنے جا کے ایکزٹ لیں گے نوہا سیٹی کے سامنے جا کے ایکزٹ لیں گے وہ ڈیریکٹ سوسائیٹی میں چلے جائیں گے اس کے علاوہ جو ڈی آئی خان جو آپ کہلیں کہ ڈیرائی سمائر خان والے لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی یہ ایک سوسائیٹی بہت پروفیٹیبل ثابت ہوگی کیونکہ ان کو لوکل روڈ سے گھوم کر آنا نہیں پڑے گا وہ ڈیریکٹ اسی انٹر چینج کے سوسائیٹی میں جا سکتے ہیں ایک انٹر چینج کے پروفل کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو ٹائم پیریٹ جہاں جو ٹائم ڈیوریشن نوہا سیٹی کی مینجمنٹ کی طرف سے این آنس ہوئے یہ سوسائیٹی انشاءاللہ اس سے پہلے ہی ڈیلیور کرے گی کیونکہ تب ایکسیبیلیٹی ہو جائے گی لوگ ایزیلی وہاں پہ آ کے رہ سکتے ہیں دولمنٹ کا کام ایزیلی ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا اور بہت پوزیٹیو ایمپیکٹ ہے اس سوسائ سوسائیٹی کے انٹر چینج بننے پر اگر آپ نوہا سیٹی کے ورسیس بلوگ کے پیمنٹ پلان کی بات کریں تو یہاں پہ اویلیبل ہے پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کے پلوٹس پانچ مرلہ کی آپ بکنگ کروا سکتے ہیں صرف اسے فور لکھ 50,000 ڈالن پیمنٹ سے جس کی ٹوٹل پرائس ہے ٹوٹی ٹو لکھ 50,000 ڈالن پیمنٹ سے جس کی ٹوٹل پرائس ہے ٹوٹی ٹو لکھ 50,000 ڈالن پیمنٹ سے جو ٹوٹل پرائس ہے ٹ اور اکی مرلہ بکنگ کروا سکتے ہیں سیسٹ ٹوٹی ٹھئرٹی ٹو جس کی آپ بکنگ کروا سکتے ہیں ٹو لیک فیفٹی فائف تاؤزنڈ میں اور اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے ٹویل تاؤزن سیون ہنڈر فیفٹی اور اس کے پاس کی جو ہاف ہیل انسٹالمنٹ ہے وہ ٹوانٹی ایٹھ تاؤزنڈ اب یہ جو میں نے آپ کو ریٹس بتایا ہے جو ریٹس ابھی فیلحال نوما سیٹی کی طرف سے جو آفر ہو رہے ہیں یہ بلکل آپ لوکیشن وائز دیکھیں بلکل نہ ہونے کے برابر ہے مطلب آپ اتنے کم ریٹس میں اس جگہ پر پلورٹ پرچیز نہیں کر سکتے ہیں یا آپ نیر بیس سوسائیٹس میں دیکھ لیں اتنے میں کہیں بھی پلورٹ آفر نہیں ہو رہا کہ اتنی پرائیس میں آپ کسی بھی سوسائیٹی میں پلورٹ آپ اپنا بک کر لیں اسی لئے یہی رائے ٹائم ہے کہ آپ ان ریٹس پر پلورٹ بک کروائیں اور آنے والے ٹائم پر پروفٹ حاصل کریں سو ویورد اس واس لیے مراد رہا ہے ان کی ڈویلپمنٹ یا کوئی بھی مزید انفارمیشن کے لیے آپ سکرین پر دے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ